اسلام علیکم جی میں خواہر حلس کر رہا ہوں نائنٹی ٹون نیوز کراچی سے ہوں بہت خوشی ہوئی کہ وہ جو بینفٹ ہاکی میچ ملتوی ہوا تھا شاید منصور کی دارت کی وجہ سے وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے شاید منصور ہمارے ہاکی کی سپورٹس کی صحافت کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام ہے اور اور بہت براساسا ہے اور اس نے بڑی غربت قسمہ پرسی میں زندگی گزاری ہے لیکن کبھی اصولوں پر سودا نہیں کیا اور ہمیشہ اس نے ہاکی کی ترقی کو پاکستان میں ہاکی کی ترویج کو پیش نظر رکھا تو حق بنتا ہے اس کا کہ اب جب کہ وہ ستر سال سے زائد عمر کے ہو گئے ہیں اور برسر روزگار بھی نہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی احتمام ہونا چاہیے جتنے ہمارے اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اگر اس میچ میں دامے درمے سخنے شریک ہوں گے تو یہ بڑے انعیت ہوگی ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی جی سکتے ہیں میں رشید الحسن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں رشید الحسن یقین کریں کہ مجھے یہ بات یہاں کہنی چاہیے یا نہیں یہ سفید پوش صحافیوں کا ہمیشہ سرپرس رہائے اور کریلت دینا چاہیے اس کو کہ اللہ نے اس کو نوازا تو اس نے اپنے اردگرد جو سادہ شریف اور بے بس لوگ تھے ان کی ہمیشہ خموشی سے مدد کی تو بہت مبارک ہو تمام دوستوں کو خاص طور پر رشید الحسن کو مبارک بات اور سلام کہ اس نے ایک پرانے دوست اور حاکی کے بھائی خواہ صحافی کو یاد رکھا یہ بینفٹ میچ انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہیے اور اس سے یقینا کوئی شاہد منصور کی مالی مدد بھی ضرور ہونی چاہیے اسلام علیکم